اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب آج کل جی میں ڈیلی بلوگ اپروڈ کر رہی ہوں اور آپ لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں میں سب کے کمنٹس ریڈ کرتی ہوں اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں بلوگ کی اینڈنگ نہیں کرتی بس ایسے ہی لکھ دیتی ہوں اللہ حافظ تو آپ لوگ بڑا مائنڈ کرتے ہیں کہ آپ نے اینڈنگ نہیں کی تو بھئی میں آپ خیال کیا کروں گی اور آپ لوگ کے ساتھ ضرور اینڈ تک رہوں گی تو جی آج میں ایک وائرل ریسی بھی ٹرائے کر رہی تھی میرے سامنے کچھ دن پہلے نا ایک ویڈیو آئی اور میں نے سوچا کہ یہ میں ضرور بناوں گی تو آپ ہی آئی ہوئی ہے جیسا کہ آپ لوگ کو بتا ہے پشلے ولوگ میں میں نے آپ لوگ کو بتا دیا تھا تو اس نے مجھے کہا کچھ مجھے کھلاو تو میں کچھن میں آئی ہوں اور آ کے جی میں نے یہ ٹرائے کیا ہے یہ جو آلو ہے نا آپ نے اس کو گریٹ کر لینا ہے اور بلکل اس طرح سے آپ نے کرنا ہے چھوٹا چھوٹا سا ٹھیک ہے اور اس میں پھر آپ نمک مرچ کالی مرچ اور اس کے علاوہ میدہ کون فلاور اور نمک شاید نمک میں پہلے بول چکی ہوں خیر تو یہ بس چیزیں آپ نے آئیڈ کرنی ہے اور اس کو اس طرح سے بول کی شیپ دے دنی ہے اور اس کو جو ہے نا آپ نے تقریباً تین چار منٹ اس طرح رکھنا ہے کہ یہ سٹیبل ہو جائے اس کے بعد آپ نے اُبلتے ہوئے گھی کے اندر یہ جو ہے نا ڈال لیں یہ نہیں ہے کہ گھی جو ہے نا بس ابھی ذرا سا ہی گرم ہوئے تو آپ نے فوراں ڈال دینے نہیں یہ کھل جائیں گی آپ نے جب گھی فل گرم ہو جائے گا نا دھویں نکلنے لگ جائیں گے نا تب ایٹ کرنے تاکہ یہ کھلے نہیں اور بس دو چار منٹ کے بعد یہ جو ہے نا ریڈی ہو جائیں گی اتنی مزے دار اتنی مزے دار میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں اس کا جو نیم ہے وہ ہے پوپکن پٹیٹوز بہت زبردست ہیں آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں میری تو ماما کو اتنے پسند آئے آپی کو بھی بہت بہت پسند آئے اس نے کہا یار یہ تو لینچ بوکس آئیڈیا بھی ہے لوگوں کو تم شیئر کرو وہ بچوں کے لیے جو ہے لینچ بوکس میں بھی بنا کر دے سکتے ہیں بہت مزے کے تھی رات کو تقریبا ہم لوگ دو بجے گھر سے نکلے آپی نے بھائی کو بولا کہ یار میں آئی ہوئی ہوں کہیں باہر ہی گھما دو تو آپ یقین کریں ہم لوگ اتنا باہر گھومے ہیں سڑکوں پہ اوف اللہ خیر آپی نے لاش میں بولا کہ یار ایسا کرو کہ ہمیں اپنا پرانا گھر ہی دکھا دو خیر پھر ہم لوگ جہاں پہلے رہتے تھے وہاں گئے ہیں اس کی یہ بیک سائیڈ ہے اور ہم لوگ گپ شپ کر رہے ہیں اتنا سب کچھ چینج ہو چکا ہے چار سالوں میں کہ یقین نہیں آتا کہ یار یہاں ہم کھیلے ہیں کودے ہیں اور بڑے ہوئے ہیں بہت چینج ہو چکی ہے یہ تو بس ہم لوگوں نے بہت زیادہ اپنی پرانی یادیں تازہ کی ہیں اور یہاں پر اتنی گرین ڈی ہو چکی ہے نا اوف بہت زیادہ صفائی اتنی زیادہ نہیں تھی خیر اس کے بعد ہمیں بھوک لگی اور ہم کمرشل ایری آئے ہیں ایک ایک جگہ سے ہم نے پوچھا ہے کہ کہیں سے ہمیں پراتھا رول یا کوئی شوارما کچھ مل جائے لیکن سب کچھ بند تھا اس کے بعد ہم آئے میرے خیال سے ڈیڈی گرلز اور یہاں سے آکے ہم نے جی زنگر بھنگٹ جو ہے وہ آرڈر کیا اس کو بھی تقریباً پترہ منٹ لیٹ تھا تو ہم لوگ پھر باہر چلے گئے مرل ٹاؤن والی سائٹ پہ اسٹیشن والی سائٹ پہ تو وہاں سے ہم گھوم گھما کے جو ہے وہ پھر گھر آئے ہیں سوری شاپ پہ گئے ہیں بس پھر ہم لوگوں نے یہ جو ہے وہ ٹرائے کیا اتنا مزیدار تھا اس کے بعد نماز پڑھی اور پھر ہم لوگ سو گئے بس یہ روٹین تھی آج کی کل ملتے ہیں اللہ حافظ